بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہیں ڈسٹرک جیلم کی سیاست کے حوالے سے اور جو سماجی کام ہے ان کے حوالے سے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں سنے آپ اینے سکسی سیون میں الیکشن لڑ رہے ہیں کیا یہ بات ساتھ ہے الحمدللہ اس دفعہ مرارادہ یہی ہے کیونکہ جب سے ہم یہاں پہ سیاست میں ہیں ہم لوگ ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی پندان خان کو اس کا حق نہیں دیا گیا کیونکہ ایم این اے کی سیٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پندان خان کا حق ہے اور اس دفعہ انشاءاللہ پندان خان جو ہے وہ اس بات میں صرف روح ہوگا تقریباً چار سال پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے جو ہے انہوں نے اس حلقے میں گزارے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے جو کام کی ہیں بڑا شور ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے میں جو ہے وہ دودھ کی نریں جو ہے وہ بہا دی ہیں تو ان کے ترکیتی کاموں کے والے سے آپ مطمئن ہیں دیکھنی چار سال انہوں نے انصفائے ماجوسیوں کے اس تحصیل کو کچھ نہیں دیا اس حلقے کو کچھ نہیں دیا لوگوں کو ان سے بڑی امید تھی اور ہم لوگ بھی ان امیدوں میں شامل تھے اور اسی لئے ہم نے ان کو سپورٹ کیا لیکن چار سالوں میں انہوں نے صرف ہماری عوام کو ماجوس کیا ہے اور کون سے منصوبوں کی وہ بات کرتے ہیں کون سے منصوبے انہوں نے شروع کی ہیں نیر کا منصوبہ جس سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسرے ظلوں میں کتنی ڈیول کیریجویں بن چکی ہیں اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ڈیول کیریجویں جس میں ان کی اتنی ایفٹ بھی شامل نہیں تھی کیونکہ وہ ڈیفنس کا منصوبہ تھا تو وہ ڈیول کیریجویں کا یہ کام بھی نہ شروع کروا سکے تو اس سے زیادہ کیا نالاکی ہوگی ہم الکے کے اندھا کی سیاست کی بات کریں تو ایک تو آپ اینے سکٹی سیون کے امیدوار ہیں تو آپ کاف لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ کی کیا پزشن ہوگی اور چودی فرق خلطاف صاحب جو آپ کے دیرینہ ساتھی ہیں کافی عرصے سے آپ ان کے ساتھ بھی سیاست کر رہے ہیں تو وہ نون لیگ میں آگئے ہیں اور در آپ کو نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا تو آپ الیکشن لڑیں گے دیکھیں جی ابھی تو ہم نے جو اعلان کیا ہے وہ ازاد الیکشن کے طور پر کیا ہے اور ازاد ہی ہمارا پینل ہوگا اور ہم پورے ظلے میں اپنا پینل لے کے آئیں گے انشاءاللہ ہم بھی یہاں پر نیچے پورے پینل کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور جہاں تک آپ نے چوئی فرق صاحب کی بات کی ان سے میرا ایک بہت ہی اعترام کا رشتہ ہے اور میں سمجھ کہوں کہ یہ نون لیگ میں ان کا آنا نون لیگ کے لیے بہت بڑا یہ اچھا اقدام ہوا ہے نون لیگ کو بہت اس کا ایج ملے گا آنے والے الیکشن میں تو میرے ساتھ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے مجھے آفر کی جب آفر کی تو ہم اپنے دو صاحب آپ سے بیٹھ کے مشورہ کریں گے کیونکہ میرا ان کے ساتھ جو اعترام کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا جو صاحب یہ میرے لیے ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف سے تو آپ پرسد راہ سے چل رہے ہیں اور آپ کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں چودری پرویز اللہی صاحب سے ہوں گے جو چوش جاہ صاحب ہیں لیکن آپ نے ایک دمی کہہ دیا کہ آزاد لڑیں گے میں اس میں گزارش کروں میرا آج بھی چودری پرویز اللہی صاحب سے وہ ان کو میں اپنا لیڈر مانتا ہوں اور ان کے ساتھ میرا ایک بہت ہی اعترام کا رشتہ ہے لیکن ہم نے اس وقت جو اس دفعہ ہم نے سوچا ہے ہم نے اپنے علاقے کو اور حلقے کو دیکھنا ہے تو لہٰذا ان کی کل ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ جن کے ساتھ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ایڈجسمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ نہیں چل سکتے تو لہٰذا اس لیے ہم نے پہلے ہی یہ انونس کیا ہے کہ ہم آزاد پینل ہیں اور باقی رہی پارٹی کی بات پارٹی کی بات اس بات پہ تو کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہم ایم این اے کی سیٹ کسی پردیشی کو دے اور کوئی بھی جو اس تحصیل سے تعلق نہیں رکھتا اس کو اگر کوئی بھی پارٹی ٹکٹ دے گی چاہے وہ قیدیعظم کی پارٹی کیوں نہ ہو ہم اس کو ووٹ نہیں دیں آپ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے خصوصاً لدر خاندان سے چودی فرخلطاف ان کے ساتھ آپ کے درینہ تعلقات ہیں کیا وہ مسلم لیگ نون سے این اے ستاسٹھ یا این اے چھاسٹھ سے الیکشن کانٹسٹ کرتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا باقی چودی فرخلطاف اور لدر خاندان ان کو کٹھا نہ کیجئے جن کو آپ لدر خاندان کہتے ہیں ہم ان کو لدر خاندان نہیں کہتے لدر خاندان صرف چودی فرخلطاف کا نام ہے اور اس کا وہ میرے بزرگ ہیں مرزا محمود صاحب وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ان کا جو خلیفہ اول ہے وہ چودی فرخلطاف ہے باقی تو وہاں کے سارے پردیسی ہیں پاکستان تاریخ انصاف اور نون لیگ میں آپ کیا نمائی فرق دیکھتے ہیں جیلم میں خدمات کے حوالے سے ظلہ جیلم کے حوالے سے اگر بات کروں تو یہاں پر زیادہ اقتدار تو نون کے پاس رہا لیکن جو پی ٹی آئی کے پاس رہا وہ شاید اس سے بھی زیادہ ماجوس کون رہا تو میری میں نے گزارش کی کہ میری کسی پارٹی سے کوئی مخالفت نہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہمارے لوگوں کی ترقی کتنی ہوئی ہمارے ظلے میں کتنی ترقی ہوئی ہماری تحصیل میں تو اس میں دونوں پارٹیوں کا کردار جو تھا وہ مایوس کون تھا پچاس سالہ تعلق ہے آپ کا بابا محمود مرزا جلمی صاحب کے ساتھ وہی ازاد سیٹ پہ آ جاتے ہیں پی ٹی آئے پردردر خان ایلیس تارسوش تھے ایم ایل اے پہ تو کیا آپ انہیں سپورٹ کریں گے میں جو بھی فیصلہ کروں گا محمود مرزا صاحب کی مشاورت سے پہلے بھی جو فیصلہ کیا ان کی مشاورت سے کروں گا میرے وہ بزرگ ہیں اور آنے والے وقت میں بھی جو بھی فیصلہ ہمارا ہوگا ان کی مشاورت اس میں شامل ہوگی تو اس میں جب مشاورت شامل ہوگی تو اس میں یہ تو ہو گئی نہیں کہ وہ آئے یا میں آؤں جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کو قبول ہو پی ٹی خان کے اندر حسوسنہ کھیورہ کے اندر ایک نجی فیکٹری کے وجہ سے کافی مسائل کا سامنا ہے عوامی امیدباد حکومت آنے سے پہلے تو کافی ایشوٹ آتے ہیں لیکن حکومت میں آنے کے بعد خموش ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ حکومت میں آنے کے بعد ان کو اپنے ذاتی مفادات یاد آ جاتے ہیں میں آپ کو اس میں ایک تھوڑی سی بات کلیر کرتا چلوں کہ میں جب تحصیل ناظم تھا تو اسی نجی فیکٹری سے ہم نے عوامی ویل فیر کے بہت سے پروجیکٹ کروائے تھے کیونکہ ہم نے ذاتی مفاد کوئی نہیں لیا تھا اور ابھی جو سب سے زیادہ شور کرتے تھے کہ ان فیکٹیوں سے ہم اپنا حق لیں گے وہ ایک روپے کا ایک دیلے کا بھی ان سے کام نہیں لے سکے کیونکہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد لیا آپ کا منشور کیا ہے آپ علاقے کے لیے کیا گوہ رکھتے ہیں کہ میں نے انشاءاللہ سیڈ جیت کے علاقے کے لیے یہ کام کرنے ہیں یہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں اگر وقت آئے گا انشاءاللہ یہ علاقہ دوسرے علاقوں سے بہت آگے ہوگا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پینے کا پانی ہے اور روڈ سٹرکچر ہے ہمارے سکولوں کا مسئلہ ہے ہمارے آسپٹلز کا مسئلہ ہے ہم اپنے تحصیل ہیڈکوارٹر کا آسپٹل جو ہے وہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کے لیول کا چاہتے ہیں جو یہاں بڑے بڑے دعوے بھی کیے گئے لیکن انہوں نے اس دعوے کو پورا نہیں کیا پینے کا پانی آج بھی جوڑوں سے اور گندے طلابوں سے ہمارے لوگ پانی پی رہے ہیں یہ جو یہاں وزیر صاحب رہے ہیں وہ چاہتے تو یہ بہت کچھ کر سکتے تھے اس وقت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے لیکن پینے کا پانی کا ایک مسئلہ بھی یہ حال نہیں کر سکے کسی گاؤں میں بھی ایک وارٹر سپلائی تک ان سے نہیں لگ سکی اور اس کے علاوہ ہمارے سکولوں میں ٹیچرز کا مسئلہ ہے کیونکہ تعلیم کو میں سب سے اہم سمجھتا ہوں اپنی تحصیل کے لیے اپنے حلقے کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ کریں گے تعلیم صحت پینے کا پانی ہمارا انفرسٹرکچر جو کہ بلکل تباہ ہو چکا ہے اس وقت ہمارے علاق یہ ہیں کہ جو سفر عام روٹین میں دوسرے ظلے میں ہم دس منٹ میں کرتے ہیں ہمارے تحصیل اور حلقے میں وہ ایک گھنٹے میں ہوتا ہے کیونکہ روڈ انفرسٹرکچر ختم ہو چکا ہے روڈیں بنی نہیں پانچ چار سال سے ان کی رپیر تک نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر وقت دیا تو یہ سارے مسائلہ اور سب سے بڑی بات کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کی عزت کو بال کروں گا جو پچھلے پچاس سال سے کسی بھی سیاسی نے ان کو نہیں دی ان کو صرف ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا ہے اور یوز کر کے پھینک دیا سابق فاقی وزیر مجودہ اہمین اے کی جیت میں چودی فرخلطاف نظر گوندو علی افتخار شزاد مطلوب شاہ اور آب جتنہ کی کردار بہت اہم تھا اس کی جیت میں اور یہ سب لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ حضرت علی علیہ السلام کا کال ہے کہ جس پہ آسان کرو اس کے شر سے ڈرو تو ہم سب اسی کے شر کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ وہ ہم سے خوف زدہ ہے آج بھی وہ خوف زدہ ہے تو اس نے اس کے ارادے کچھ اور تھے ہم کچھ اور سمجھتے رہے ہیں ہم سمجھے تھے کہ ہماری تحصیل میں وہ تبدیلی لے کے آئے گا لیکن اس کے ارادے کچھ اور تھے اس کے ذاتی مفادات تھے تو اس نے اپنے بھائیوں کے رشتہ داروں کی نوکریاں لگانی تھی جو اس نے تین سال میں لگائیں بھی اور بے پناہ تنخواں پہ لگائیں تو اس لیے عوامی اس کا مقصد کبھی تھا ہی نہیں لہٰذا میں یا چوئی نظر یا راجہ افتخار شزاد یا ایون ان کے جو قزن ہے چوئی فرق خلطاف انہوں نے اس کے رویہ کی وجہ سے پی ٹی آئی کو چھوڑا پی ٹی آئی سے ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا اگر فواد کا رویہ فواد کی جو سیاست تھی اس نے ایک قسم کا چوئی فرق خلطاف کو مجبور کیا پی ٹی آئی چھوڑنے پہ اور میں سمتا ہوں کہ چوئی فرق خلطاف نے اچھا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کیونکہ جہاں پہ عزت نہ ہو وہاں پہ رہنا نہیں چاہیے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ ایم این اے بن کر جو آپ کے علاقے کی پچاس سال کی جو ریپوٹیشن ہے یا اس کی عزت کو بحال کریں گے تو سار اس پچاس سال میں تو چودھے فرق خلطاف کا زلی نظامت کا دور بھی ہے آپ کا تحصیل نظامت کا دور بھی ہے تو پھر وہ آپ نے میں اس میں گزارش کروں کہ جتنا ہمارے پاس اختیار تھا اس تحصیل نظامت میں ہم نے کی اپنے لوگوں کی عزت بال کی لیکن اس کے بعد پھر وہی لوگ مسلط ہو گئے جو ہمارے اس غریب عوام کو ہمارے لوگوں کو ہمارے موززین کو باہر موڑوں پہ بٹھا دیتے تھے اور بچارے صبح کے گئے شام شام تک وہاں موڑوں پہ بیٹھے رہتے تھے ان کے انتظار میں تو ہم نے وہ کلچر ہم نے ختم کیا بھی تھا اپنی تحصیل نظامت کے دور میں اگر آپ اس دور کے لوگوں سے پوچھیں تو میرے تحصیل نظام کے آفس پہ کبھی کوئی پین کھڑا نہیں ہوا میرا تحصیل نظام کا آفس پورا دن بغیر پین کے دروازہ کھلا ہوتا تھا کوئی بھی عام آدمی کی بھی رسائی میرے تک تھی تو ہمیشہ سحصت میں کامیاب وہی انسان ہے جس تک عام لوگوں کی رسائی ہو اور ہم نے اپنے تحصیل کی لوگوں کی رسائی ہم نے دینی ہے اور ان کا حق ہے یہ رسائی آپ این ای سکشی سیون ایم این اے کے امیدوار ہیں ازاد ایس ای اے سے آپ نے اعلان کر دیا چود یہ فرق ہلتاب آپ کے دیرینہ ساتھی ہیں وہ نون لیگ میں ہے تو ان کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی کہ جب آپ الیکشن دڑیں گے ان کا ایک ووٹ بینک بھی ہے آپ کے حلقے میں تو وہ آپ کو سپورٹ کریں گے یا آپ نے نون لیگ کے جو امیدوار ہے اس کو سپورٹ کریں گے مجھے امید ہے چود یہ فرق ہلتاب سے میں نے پہلے کہا کہ میرا ایک اعترام کا رشتہ ہے تو ہمارے لیے بہتر ثابت ہوں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ جب زلہ نازمی میں تھے تو میں ایک چیز کا ان کا شکر گزار ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے میری تحصیل نظامت میں مداخلت نہیں کی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اپنے طریقے سے ان لوگوں کو ہینڈل کرو جس طرح کا وہاں کا کلچر ہے اس طریقے سے ہینڈل کرو تو یہاں تک الیکشن کی بات ہے مجھے بڑی امید ہے میرے وہ بھائی ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں ایک انٹرویو میں فواد چودری نے کہا کہ پینتاگر خان کے میرے سپورٹر جو کہ میرے اور عوام کے درمیان ہائل ہوتے ہیں اور وہ کمیشن مافیا ہے اس لیے میں وہ سپورٹر جو الیکشن میں میرے ساتھ تھے میں نے انہیں خیر بات کہہ دیا کہاں تا کس بات میں صداقت ہے وہ جن سے وہ کمیشن لیتے رہے ہیں یہ سوال ان سے پوچھیں ہمارا تعلق نہ میری فیملی کا نہ میرے گھر کا کبھی بھی کمیشن مافیا سے نہیں رہا اور شاید ہم کمیشن نہیں دے پائے تو اسی لیے ان سے الادہ ہو گئے نون لگ کے بارے میں یہ تاثر جاتا ہے کہ جب چودری فرق نے یہ نون لگ جائن کی تو وہ آل ان آل بان کے زلے میں آئے تو عام عوام میں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ آپ کا اور چودری فرق صاحب کا تعلق بڑا مضبوط ہے تو آپ ہلکا ان سٹارٹ سے ہمیں نیک امید وار آئیں گے اور نوار فیملی سے کوئی بندہ ایم پی اے کا امید وار آئے گا نون لگ کے ٹکٹ پر ابھی قبل از وقت سے بات کرنی انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کے سامنے ہوں گے لیکن ابھی اس بارے میں میں کوئی رائے دینے سے کاس فر آخری سوال آپ کی خدمت میں کہ خیبرہ میں فوٹبال سٹیڈیم فراڈ لائٹ وہاں پر انسٹال ہوئی ہیں اس کے علاوہ ای او بی آئی آفیس ہے اس کے علاوہ پاسپورٹ آفیس ہے کافی سارے ایسے چھوٹے بڑے رورز ہیں وہ جو گاؤں کے تک جاتے ہیں ایک طرف تو جی ہے دوسرا طرف جب بھی میں پیندردرہان آئے ہوں تو اس کے عالت ایک جو بلکل بیک ورڈ گاؤں ہوتا ہے اس سے بھی بہتر دیکھی ہے میں نے پیندردن خان اس کے کیا وجہ سارے میں اس میں گزارش کروں کہ پانچ لاکھ کی عبادی ہماری تحصیل کی پاسپورٹ آفیس بنا میرا خیالہ سال میں کوئی ازار یا ڈیڑھ ازار پاسپورٹ بن جاتے ہوں گے پانچ لاکھ کی عبادی میں سے آپ نے ازار ڈیڑھ ازار بندے کو فسلیٹیٹ کیا ای او بی آئی کا آفیس ابھی تک اپریٹیو نہیں ہو سکا ٹھیک ہے نا وہ صرف ایک ڈرامے بازی تھی اور اس کے بعد جو ہے آپ سٹیڈیم کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ہمارے ہم بالکل حق میں ہیں لیکن اتنی بڑی تحصیل اس تحصیل کی لیندھ جو ہے وہ ستر کلومیٹر ہے تو ستر کلومیٹر میں اگر ایک کسوے میں آپ نے ایک چھوٹا سا سٹیڈیم بنا بھی دیا ہے تو اس سے آپ کی کارکردگی کوئی نہیں محپا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ جناب یہ تو یہ تھے چودری عبد اشریف جو تنہ صاحب جو کہ سیاسی رانماء ہے اور انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے کہ اس دفعہ جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن لادے ہیں وہ آزاد حسیت سے لڑیں گے اور ان کا یہ کی دعویٰ ہے کہ ان کی نظامت کے دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں انہوں نے چودری فرخالتاف صاحب کے بارے میں گفتگو کی فواد چودری صاحب کے بارے میں گفتگو کی جو پردر بن خان کے از احول جو حالات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی آپ نے سنی اور آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چودری عبد اشریف جو تنہ کو ممبر نیشنل اسمبلی بننا چاہیے یا نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ